ارے آقا فلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام اس لیے ضرورتی سمر کی ہے کہ دامن کو گناہوں سے بچایا جائے گناہوں کا عذاب بڑا سخترین ہے گناہوں کا عذاب بڑا سخترین ہے برداشت کرنے کی طاقت گناہوں کے عذاب کی نہیں ہے یہی وجہ تو ہے کہ اللہ کی برگزیدہ بندیوں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ اللہ سے کتنا ڈرتی تھی وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں کتنا رکھتی تھی وہ اپنے دامن پر گناہ کا د دھبا نہ لگے اس کا کتنا خیال کرتی تھی اس لیے کہ وہ جانتی تھی گناہ آج ہو جائے گا لیکن سزا قیامت میں ملے گی سزا دنیا میں ملے گی آج کے دور کے عورتیں بے چینی کے شکار ہیں بے قراری کے شکار ہیں پریشانی کے شکار ہیں تکالیب کے شکار ہیں امراض کے شکار ہیں شوہر سے اتمنان نہیں اس کے شکار ہیں بچوں کا سکون نہیں اس کے شکار ہیں بہت ساری پریشانیاں ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی عورتوں نے اپنی زندگی کے بارے میں غور کیا اپنے آپ کا اعتص آپ کرنے کی کوشش کی کہ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح اپنی زندگی کو اپنے حالات کا جائزہ تو لیں کہ ہم رب کی کتنی فرما برداری کر رہی ہیں اللہ کی کتنی اطاعت کر رہی ہیں اللہ کے رسول کی کتنی اطاعت کر رہی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے اور عورتوں کی صبح و شام کا جائزہ لیا جائے تو بڑی مادرت کے ساتھ میں ارز کروں گا عورتیں نماغ بھی پڑتی ہیں عورتیں روزہ بھی رکھتی ہیں عورتیں جو ہے وہ وظیفے بھی پڑتی ہیں یہ ساری چیزیں بھی ان کی زندگی میں ہیں لیکن بے پردگی بھی نظر آ رہی ہے بے حیائی بھی نظر آ رہی ہے ناج گانے باجے تماشے بھی نظر آ رہے ہیں بے پردگی بھی نظر آ رہی ہے یہ ساری برائیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے آج عورتوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے اے خباتین اسلام اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ جب تک دامن کو گناہوں سے بچاؤ گے نہیں عبادت کی لذت نہیں ملے گی عبادت کا ذوق نہیں نصیب ہوگا میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو شکوہ شکایت شروع تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو اس طریقے سے جملے زمان پر آ جاتے ہیں جو اللہ کی شکایت کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف اس طریقے سے اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں زندگی کے بارے میں جملے نکلتے ہیں یہ ساری مصیبتیں میرے گھر کے دروازے پر لیکن اللہ اکبر دولت مل گئی تو انسان سکون کی زندگی گزارنے کے حوالے سے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں میرے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں کھانا اچھا مل گیا اللہ کا شکر ہے بلکل ادا کر گئے بلکل اس پر ادا کرنا چاہیے لیکن اگر گناہ زندگی میں ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزر رہی ہے اور ساری نعمتیں موجود ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں زندگی میں سکون نہیں رہے گا لیکن ابتلاہ اگر ہے آزمائش ہے لیکن دامن پر گناہ کا دھبا نہیں لگا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ عزو جل اس کے بعد سکون کی زندگی عطا کرے گا اس لیے کہ آزمائش کے ذریعے اللہ گناہوں کو باہ فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بندیوں کا حال ایسا تھا کہ اگر ان کو روٹی مل جاتی اس سے ان کو اتنا سکون نہ ملتا جتنا مصیبتوں میں ان کو سکون ملا کرتا میں آپ کو بتاؤں حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز روٹی کھا رہی ہے اور روٹی کھاتے ہوئے روٹی کا ذائقہ بڑا اچھا محسوس ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں مولا آج کا دن تُنہے روٹی کے ذائقے سے تو مجھے نواز دیا آج کے دن لیکن آج ابھی تک تیری طرف سے کوئی مصیبت نہیں آئے اور میرے مولا تیری مصیبت میں جو مزا ہے وہ روٹی کے ذائقے کے اندر ہیں اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس میں ہمارا دخل نہیں ہوتا تیری مرضی ہوتی ہے روٹی کھانے میں تو ہماری خواہش میں ہوتی ہے ہماری طبیعت بھی چاہتی ہے مولا تیری عطا پر ہم راضی رہنے کے اندر جتنا سکون محسوس کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز کے اندر نہیں محسوس کرتے آپ ذرا سوچو جتنی مصیبتیں آتی اللہ کی طرف اتنا قدم بڑھتا لیکن ان کے نزدیک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی بیماری مصیبت نہیں ہوتی ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت روزی کی تنگی نہیں ہوتی ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت مال کا کم ہونا نہیں ہوتا ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی گناہ ہو جاتا وہ اپنی زندگی کے اندر اسے سب سے بڑی مصیبت سمجھتے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنا اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری مصیبت نہیں ہو سکتی لیکن آج گناہ سے بچا نہیں جا رہا گناہ کے دلدل میں میری بہنیں برا نہ مانے تو عرض کر دوں کیا غیر شادی شدہ اور کیا شادی شدہ ایک طفان آیا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ بہت ساری ایسی شادی شدہ عورتیں جو خود دادی اور نانی بن چکی ہیں ان کے قدم بھی پھسلتے دکھائی دیتی ہیں اور اس عمر میں پہنچنے کے بعد وہ کسی اور سے اپنا رشتہ جوڑ کر زندگی بھر کے لیے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرتی بھی نظر آتی ہیں یہی حال بعض مردوں کا بھی ہے دنیا کی چند دنوں کی لذت دنیا کے چند دنوں کی گناہوں کی لذت دنیا کے چند دنوں کے گناہوں کا شوق آپ شاید نہیں جانتے کہ قبر اور میشر کی تکلیفیں کتنی سخترین ہیں اور وہاں کی تکلیفوں کو برداش کرنا کتنا مشکل ہوگا وہاں کی تکلیف تو بہت دور کی ہے میں صرف جسم سے روح کے نکلتے وقت کی تکلیف کی بات آپ کے سامنے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اس دنیا سے جانا ضرور ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے جسم سے روح کا نکلنا اور سکرات موت وہ حق ہے قرآن کہتا ہے جسم سے روح کا رشتہ ٹور جانا اور روح کا نکلنا بہت تکلیف دے اتنا تکلیف دے کہ اللہ اکبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں اگر کسی کے جسم پر تین سو ساٹھ تلوار کی ضربیں لگائی جائیں اس سے جتنی تکلیف نہیں ہوتی اس سے زیادہ تکلیف جسم سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے ایک کانٹے دار درخ کے اندر اگر کپڑے کو ڈال دیا جائے اور اس کے بعد کپڑے کو اس کانٹے دار درخ سے کھیچا جائے تو جس طرح سے کپڑا بھٹ کے ہر طرف سے اس کی پوزیشن خراب سے خرابتر ہو جاتی ہے اس سے زیادہ بہترین پوزیشن جسم سے روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی نیپال والے کو معلوم تھا کہ آج زلزلہ آئے گا اور اس طرح سے مر جائیں گے کیا فرسطین کے بچوں کو معلوم تھا کہ یہ حال ان کا ہوگا جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اور ظلم و زیادتی کا جو طوفان وہاں پر مپا ہے اور نسل کشی کی جو مہم وہاں چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود ان بچوں کے استقامت فی الدین کے جذبے کو کروڑو سلام کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں خدا سے مدد کی ضرورت ہے لیکن آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں موت کی بادی سے انسان کب گزر جائے اسے خبر نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہم اس طریقے سے غفلت کی زندگی گزار کر گناہوں کے دلدل میں آج کی خواتین زندگی گزار رہی ہیں کہ اے عزباللہ میں ایک موقع دے رہا ہوں سوچنے کا موقع آئیوی جملہ خواتین ٹھنڈے دل سے آج رات جب اپنے گھر پہنچیں عشاء کی نماز ادا کرنے بیٹھ جاؤں مسللے پر اور صرف اپنے گناہوں کو یاد کر کہ کون سے گناہ ہوئے ہیں کیسے کیسے گناہ ہوئے ہیں کس طریقے کی گناہ ہوئے ہیں شادی شدہ ہیں تو جوانی میں شادی سے پہلے کون سے گناہ ہوئے آج کون سے گناہ ہوئے آج تک کی کون سے گناہ ہوئے ان سارے گناہوں کو یاد کرو اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے خود اپنا حساب لے اور جب تمہارا وجدان کہے کہ پورے کا پورا وجود گناہوں سے اٹھا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا اسی وقت آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کر لو اور اہد کر لو کہ آئندہ اب ایسے گناہ کبھی نہیں بلکہ ہر گناہ سے اپنے دامن کو ہم بچائیں گے جہاں یہ جنبہ پیدا ہو گیا اور توبہ کر لی میرا قریم تمہاری زندگی کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا یقیناً گناہ سے بچنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ سے بدد طلب کی جائے تو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے اللہ کا کرم گناہوں سے حفاظ